بڑا اجیت جناب اسرائیل انسانی صاحب اور اسی طریقے سے جناب نصیر خان صاحب اس اسٹیج پہ تشریف فرما فنال پردگی سکول کے کئی زمانوں میں پرنسپل اور سابق پرنس وائس پرنسپل رہے اور علم دوست اور علم پرہمی جناب محصر جناب انسانی صاحب حجنگر گاؤ پالکہ کے معزز و علماء کرام حجنگر گاؤ پالکہ کے کاروبار اور تجارت پیشہ سے جڑے ہیں بے معززین حجاز کرام نوجوانوں اور عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر بجال آتا ہوں کہ علم جو مسلمانوں کے لئے فرض ہے اور علم کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک مقام عطا ہوا ہے علم کی بنیاد پر مسلمانوں کو دنیا کی دوسری قوموں پر قیادت امامت اور سیادت کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اللہ تعالی کی جانب سے اس علم کو پروان چڑھانے کے لئے یہ مدسہ سبیل الرشاد کا قیام عمل میں لائے گیا ہے تعالی اداروں کا قائم ہونا یہ خوش آئند پہلو ہے اور مسلمانوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے تعالی اداروں کے قیام میں اخلاص سب سے بنیادی اہمیت کی چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کو امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مخاری شریف کی پہلی حدیث کے طور پر اس چیز کو لکھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص کی بنیاد پہ کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لئے اگر یہ ادارہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ کے دین کی علم کو اللہ کے رسول کی علم کو اللہ کے برد بندوں پر اور بچوں اور نونہالوں کو عزیور علم سے آراستہ کرنے کے لئے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے انشاءاللہ اس ادارے کو دن دونی رات جبنی ترقی نصیب ہوگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہر گام ہر سہل سے کامیابی علیت فرمائے اور اس ادارے میں جو طلبہ و طالبات علم حاصل کریں وہ منارہ علم ثابت ہوں اور اس علاقے میں علم کی روشنی پھیلانے کے لئے وہ بھی آگے جا کر کے اپنی کامیاب کوششیں کر سکیں جو ذمہ داران اور جن علماء اکرام نے مل کر کے سر جوڑ کر کے اس ادارے کے قیام کی کوششیں کی ہیں اور علاقے کے جن بزرگوں نے جن حجاز اکرام نے جن بھائیوں نے جو بھی مشورے دیئے ہیں مال تعاون دینے کا وعدہ کیا ہے تعاون فرام کیا ہے اور اس زمین کو فرام کرنے میں جن بزرگوں کی کاوشیں رہی ہیں جس خاتون نے اس زمین کو فرام کیا ان کے جن دو فرزندان نے اس زمین کو فرام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس وقت کو صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اجرار توشہ کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں رشاد فرمایا ہے لَن تَنَا أَلُبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تم نوچ نیکی کو پا بھی نہیں سکتے چھو بھی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز کو شے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو قربان نہ کر دو حیرت ابود احداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کیا اس آیت کا مطالبہ ہم سے ہے کہ ہم کوئی سب سے پسندیدہ چیز قربان کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ابود احداہ یہ تمہارے ہی اوپر یہ آیت لازلی لیے تمہارے لیے ہم سب اس کے مقاطب ہیں ابود احداہ اٹھے اور وہ بہت ہی مدینے میں خوبصورت اور بہت ہی قیمتی باپ کے مالک تھے اور ان کی اہلیہ اور بچے اس باپ میں استراحت فرما رہے تھے باپ کے باہر ہی سے آواز لگائی کہ ام دحدا تم اپنے بچوں کو لے کر کے واپس آجاؤ اس باق کو ہم نے اللہ کے نبو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کی تعمیر کے لیے اور اسلام کی تبریغ و اشاعت کے لیے قربان کر دیا ہے وقت کر دیا ہے ام دحداہ کہتی ہے کہ ابود احداہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو سعودہ کیا ہے کیا ہی اچھا سعودہ آپ نے کیا ہے اور انہیں اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑا اور لے کر کے بعد نکل آئی اور انہیں کہا کہ آپ نے جب اللہ کے دین کے لیے سب سے قیمتی مطاق و قربان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے ایسے واقعات صحابہ اکرام کی زندگی میں بہت سارے ہیں منظر لذی یقرض اللہ قرضا حسنا یجعف لہو ادعاف و مضعاف کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کو قرض حسنا دے اللہ تعالیٰ کی دینگی نعمتیں اور اس راستے میں جب ہم لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے تاکہ اس قرض حسنا کو بڑھا کر کے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پیش فرما دے تو یہ جو قربانی دی گئی ہے دین ادارے کے قیام کے لیے زنبھائیوں نے زمین وقت کی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو خیر و برکت نوازے ان کے گھر میں برکتیں نازل ہوں اللہ تعالیٰ جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کے آئیز و آقارب میں سے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ آخرت میں زادہ اور توشہ کے طور پر اس وقت کو قبول فرمالے اور جب تک دھرتی کے اس زمین پر اس زمین پر یہ دین ادارہ قائم رہے اللہ تعالیٰ جو طلبہ و طالبات یہاں تعالیم حاصل کریں ان سب کے ذریعے سے اسلام و سربلندیئے اسلام کا اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائے وہ سب کا احساسہ و فمرہ کے طور پر انہیں اللہ تعالیٰ عجل و ثواب میں اضافہ فرمائے اللہ معامین جن ذمہ دعا میں اس زمین پر قائم کیا وہ ان کے حق میں ایک بار پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ان کا انٹینشن ان کی نیت یہ ہو کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے اور اللہ کی دین اسلام کی سربندی کے لیے بچوں کو دینی تعلیم سے بچوں کو علم سے زیورِ علم سے آراستہ کریں گے ذاتی انٹینشن ذاتی مفاد کسی سے عناد اور بغض کی کوئی وجہ نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کی نیتیں خالص ہوں گی تو آپ کی جھوڑیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا اور اللہ تعالیٰ وہاں سے روزیاں انہائز فرمائے گا جہاں سے آپ شمار بھی نہیں کر سکتے گن بھی نہیں کر سکتے وہاں سکا بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے اللہ تعالیٰ کا تاغن حاصل ہوگا ملکہ نیپال کا ایک پہلے سی چار سال پہلے پانس سال پہلے آئی تھی ایچ ون تیچ ون ہر ایک آدمی ایک آدمی کو پڑھائے آج میں اس حیدارے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں ایچ ون تیچ فیفتی ون ایچ ون ہماری ابھیان اور ہماری یہ مہم ہے کہ مسلم کمیونیٹی میں تعلیم کا ریشیو اور تعلیم کا تناسر غیر مسلمین کے مقابلے میں بہت نیچے ہے ہماری تعلیم کی شرعہ سہتالیس پرسنٹ ہے اور بچیوں میں تعلیم کی شرعہ سبتائیس پرسنٹ ہے جو گورنمنٹ ڈیٹا اور ریکارڈ میں یہ چیز موجود ہے اگر اس دیٹا کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ہر ایک کو زیوری تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو میں اسے راتے کے تمام ذمہ داران اور مدارس کے احباب اور ذمہ داران سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کام ہم کو تھوڑا سا سٹاک کرنا پڑے گا وہ کام کیا سٹاک کرنا پڑے گا تھوڑا سا اس کو نیمیٹیگ نہیں بھیجئے گا پوزیٹیگ بھیجئے گا ہم مدرسہ کھول کر کے مدرسے میں بچوں کو دکھانے کے لیے بھارت سے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں کہ ہمارے یہاں سو اور بیڑھ سو بچے پائے جاتے ہیں اور ہمارے محلے کے بچے سڑکوں پر بھنتے ہوئے نظر آتے ہیں ان بچوں پر ہماری نظریں نہیں جاتی ہیں ہمارے ملک میں شرح خاندگی پڑھانے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دوسری جگہوں سے بچوں کو سیکنڈری لیول پہ لے کر کے آئیں پہلے ہم اپنے محلے اور پڑوز اور خاندان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے لاکر کے اپنے ادارے کے جاکلہ کروائیں ہمارا علاقہ جو ہنڈر پرسنٹ لٹریٹ ہوگا تو دوسرے علاقے کے لوگ ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے بچوں کو ہنڈر پرسنٹ لٹریٹ بنائیں شرح خاندگی وہ اپنے علاقے میں بڑھائیں ہم پہلے اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں تم اپنے خاندان اور آخرائز و آقارف کو سب سے پہلے اسلام کی تعلیم دو اور اللہ تعالیٰ کے جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو اس لئے ہمارے اسادزہ اکرام سے میری اور ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ وہ جتنے ادارے ہیں اور ان اداروں کے بہت سارے نمائندے یہاں موجود ہیں میں تمام نمائندان سے اس بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لوکیلٹی میں اپنی سراؤنڈنگ میں بھومے اسادزہ کو گھوائیں اور ہر وہ بچہ جو چار سال سے اوپر کی عمر کا ہو گیا ہے اسے اپنے ادارے میں ایڈمیشن کرائیں اگر وہ فیس پے کر سکتے ہیں تو فیس ادا کروا کر کے اگر وہ فیس نہیں دے سکتے ہیں تو آپ فیس کا نظم کر کے اب مفت میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی کنڈیشن ہے تو ایسے بچوں کو بھی آپ اپنے ادارے میں لے کر کے آئیں اور پھر ان بچوں کا عزام کرنے کی کوشش کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے تب جا کر کے ہماری شرح خاندگی اوپر کو اٹھے گی اور ہم ہنڈیڈ پرسنٹ لٹریٹ ہوں گے بڑی عجیب بات ہے جس قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ملت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے اس کے لئے نماز جیسے فرض ہے ہمارے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے ہمارے اوپر ہم اپنے علم کے حصول کے معاملے میں صرف سیتہاریس پرسنٹ ہیں اور تیرپن پرسنٹ پیچھے ہیں ہم اور دوسری قوموں کو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یہ مقابلہ اس وقت تک ہم نہیں کر پائیں گے جب تک کی علم کے میدان میں ہم سب سے آگے ہی نہیں ہو جائیں گے اور دوسری بات علم کے میدان میں پلاننگ کی ضرورت ہے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے منصوبہ بندی کیا ہے اگر ہری نگر گاؤ پالکہ میں پچیس ہزار مسلمان پائے جاتے ہیں تو پچیس ہزار مسلمان کمیونیٹی میں ہمیں کتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے کتنے ہسپٹلز کی ضرورت ہے کتنے انجینئر کی ضرورت ہے کتنی مساجد ہیں ان مساجد میں کتنے ماہر ایمہ کی ضرورت ہے کتنے مدارس ہیں ان مدارس میں فقہ کے حصول الدین کے تفسیر کے حدیث کے اور عربی عدد کے انگریز زبان کے لٹریچر کے ماہرین کی کتنی ضرورت ہے یہ پلاننگ منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے اور اس منصوبہ بندی کے ساتھ پچیس ہزار کمیونیٹی کو لٹریٹ کر کے ان ہماری تمام ضرورتوں کو پوری کرنے کی منصوبہ بندی کریں گے تب جا کر کے آئندہ آنے والے مستقبل میں دس سالوں میں ہر مسجد کا امام ایک قابل امام ہوگا اور عوام کی خدمت کر پائے گا ہر مدرسے کا استاد ایک قابل استاد ہوگا اور عوام کی خدمت کر پائے گا ہر ہسپیٹل میں کچھ مسلم ڈاکٹرز ہوں گے لیڈی ڈاکٹرز ہوں گے گائنکولوجیسٹ ہوں گی جو ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت دار طریقے سے علاج کر سکیں گی اور ہمیں عزت افضائی ملے گی اور ہمارے قوم کو سرخ روئی حاصل ہوگی اور ہمیں اس اعزاد اور اس مقام پہ پہنچایا جانا ممکن ہو سکے گا مسلم قوم کو جس مقام کے ہم حق دار ہیں امام ہے ساری دنیا کے قائد ہے ساری دنیا کے اسوا ہے ساری دنیا کے اس مقام پہ ترہ ہم پہنچ پائیں گے یہ جو آخری بات میں نے کہی ہے ہمارے مجلس کے صدر محترم موجود ہیں اور یہ پلاننگ اور پالیسی میکرز میں سے شمار کیے جاتے ہیں ایک بہت بڑے دینی ادارے کے ذمہ دار ہیں لوگوں کے بیچ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا اور بڑی بڑی مجلسوں میں ان کی گفتگو ہوا کرتی ہے میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری چھوٹی حقیق گزارش کے توجہ دیں اور لوگوں کو اس کی طرح توجہ دلائیں کہ اب یہ امت مسلمہ اگر تقدم کی طرف ہی نہیں لے جانا ہے تو ایک پالیسی بنانی پڑے گی پلاننگ اور منصوبہ سازی کرنی پڑے گی اور ہماری قوم اور ملت کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اور جتنے علوم کی ضرورت ہے ان تمام علوم میں ہمارے بچوں کو آگے بڑھانا پڑے گا اور منصوبہ بن طریقے سے آگے بڑھانا پڑے گا ظاہر بات ہے کہ ہمارے میر صاحب وڑا دیکش ایک وزنری آدمی ہے قابل آدمی ہے لائق اور فائق آدمی ہے جہاں دیدہ آدمی ہے یہاں سے لے کے مرکز تک کا ان کا سفر ہوتا ہے بڑے بڑے انٹیلیکچولز کی مجلسوں میں وہ بیٹھتے ہیں اور قوموں کو ترقی کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے ان کے دماغ میں جیسا کی میری ان سے بات بھی ہوتی رہتی ہے ہمیشہ یہ ریل چلتا رہتا ہے کہ مسلم کمیونیٹی کو ڈیولپمنٹ میں میرا کیا صحیح ہو سکتا ہے مولانا آپ لوگ حکم کریے اور ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور مجھے امید ہے اور آج انہوں نے اس بات کو سرابی کہ یہ چھوٹا سا ہزارہ آج قائم ہوا مکتب کی شکل میں اس کو جو بھی تعاون کی ضرورت ہوگی ہم دوسرے دینی اداروں کی طرح سے اس کا بھی تعاون کریں گے اور اس کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے جب ہم ان کے سامنے پالیسی اور پروگرام رکھیں گے کہ ہم ہری نگر گاؤں پالیقہ میں یہ بھی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تعلیم کے ادارے میں ایک اسکول چاہتے ہیں ایک میڈل اسکول چاہتے ہیں ایک ہائیر اسکول چاہتے ہیں ایک فضیلت تک کا دینی ادارہ چاہتے ہیں اور ایک مرکزی ادارہ چاہتے ہیں ہر طرح کی طلبہ تیار ہو کر کے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں ہم کالج اور یونیورسٹیز میں کم سے کم پانچ اور دس پرسنٹ بچیوں کو لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹرز بن کر کے وہ آئیں اور قوم کی خدمت کر سکیں بیٹی کی ایسی ایسی تو یہ جو منصوبہ جب ان کو بنا کر کے دیں گے تو اس منصوبے پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہوگا گورنمنٹ چاہے وہ سنٹرل گورنمنٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کیا کہتے ہیں پرادیسی گورنمنٹ ہو یا یہ کہ لوکل گورنمنٹ ہو وہاں سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے فیرانشل ریسورسز کو مہیا کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی اور اس طریقے سے ایک ایک ٹکڑا ایک ایک تنکہ جمع کر کے ہم مستقبل کو سوال سکیں گے اور امت آگے بڑھ سکے گی یہ دو تین گزارشیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوبنی ترقی نصیب فرمائے جو علماء کرام یہاں اس مجلس میں اقتطاہی مجلس میں موجود ہے بہت ہی مبارک ہے اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرتوں اور مرادوں کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمنا اور دعاوں کو قبول فرمالے اور مخلصین کی دعاوں کے نتیجے میں اس ادارے کو اس ادارے کو اس ملک میں اور اس علاقے میں علم کا آفتاب دارہ بنائے اللہم آمین ربنا تقبل منا انکا انتا السلامی العلیم وتبع علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علی النبی الكریم وسلم وجزاکم اللہ خیر الجزا جزاکم اللہ آپ کے حضرت مولانا خرشی صاحب اصلاحی جو دل کی گہرائی سے اور خون کی جو تلپ ہے جو پیاس ہے جو لہر ہے فیدائی رسول کی بنیاد پر اس کے تعلق سے انہوں نے بڑی جامع تقریر کی اور نصیت آمیز تقریر ہے عمل بھی کرنا چاہیے لینا بھی چاہیے